اس ملک سے جس سے اس کا کبھی تعلق رہا ہو دادا پڑھ دادا کا وہاں پہ حملہ شروع ہو جائے نہیں وہاں سے اس کے رشتے نکل آتے کہ یہ دو دفع کیا تھا اور اس کے نام کو کوئی ٹکٹ بھی برامت ہو جاتا ہے جیسے ہماری پولیس کرتے ہیں اگر ندیم نے کیا ہے تو ندیم ارس دیما ارس دیما ارس فلانا ارس فلانا پتکے بار میں اس میں وہ اس میں مل جاتے جس میں تیرا کرائم کی ہوتے ہیں تو وہ ارسیت میں کہتے ہیں کہ نام بدل کے قرائم کرتا تھا پہلے یہی مطلب اس کا بھی ہو جاتا کہ یہ نام بدل کے اس نے تو ندیم کے ساتھ دیما لگا کے بھدی میں کے سارے قرائم میں لیکن ہماری پولیس کافی اڈمانس ہے امریکہ کے برابر برابر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی نا دیکھیں انہوں نے ٹرم پر حملہ ہونے دیا ہمارے ہاں بھی پرائم منسٹر دو ان پہ بڑے حملے ہوئے ان پہ اپنا لیاکرلی خان تو خیر شہید ہو گئے تو ایسے یہ نظیر بھٹو اور ثابق وزیراعظم عمران خان پہ حملہ ہوا پتہ ہی نہیں چلا وہ کس نے کیا دو مطلب انسیڈنٹس پڑے سیریس ہوئے جس میں ڈیتھ ہو گئی ہمارے ایک حاضر سرویس پرائم منسٹر تھے حاضر سرویس دوسرے خاتوم ثابق پی ایم تھی لیکن ابھی تک یونائٹیڈ نیشن کی اپنی بھی آئی ہم نے بھی بیرونی اور ہم کہتے ہیں اور وہ جو کرائم سین تھا دھو دیا فوراں ہی تاکہ ثبوتی ضائع ہو جائے مدہ غائب کر دیا نا دیما کی طرح مدہ بھی غائب کر دیا ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ فوراں ہی آئے اور وہ پانی سے بہا کے اور سارا ساپ سو کر دیا سفائی بہت پسند ہے ہمیں وہ پتی نہیں لگا کہ خون بے نظیر کا تھا یا کسی اور کا تھا وہ تو پانی کے ساں نکل گیا نا جیسے اس میں بھی وہ ابھی تک پتا چلا رہے ہیں کہ کس چیز سے کونسی چیز ٹرم صاحب کے کانت کو سلیش کرتی ہوئی نکل گئی تو مطلب اسی طریقے سے انہوں نے کہا بے نظیر کو بھی دھوی دھو بعد میں دونتے رہیں گے لوگ آ کے راج تک وہ اچھا یہی لوگ انٹرنیشنل جب اپنے ملک میں کوئی قرائم ہوتا تو نہیں پتا لگتا کس نے کیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں آپ پکڑ لیں بھی تیزی کے ساتھ اچھا دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ امریکہ میں جو نیتن یاو صاحب خطاب فرما کے گئے اور جو اس وقت ان کی کینڈیڈیٹ ہیں پریزنشپ کی کمیلا حارس کمیلا حارس کمالا حارس جو بھی ہیں وہ بڑی مطلب پریشر میں ہیں اس وقت یود کے اور امیگرینٹس کے یہ پریشر ایک طرف تو ہے کہ آپ امیگرینٹس میں لائیں دوسرا پریشر ہے بہت زیادہ جو ایکسٹریم لیول پہ دوسرا کا مطلب ہے اسرائیل کی بھی قومی ریاست اور فلسطین کی بھی قومی ریاست دونوں سائیڈ بائی سائیڈ اگزسٹ کریں دونوں سائیڈ بائی سائیڈ یا سائیڈ بائی سائیڈ تو وہ نہیں دے گا نا تو وہ ٹو ایسٹری کی قائل ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ابھی بھی انہوں نے بلکہ کہا ہے اب وقت آگیا ہے ان کا جملہ ہے نا it is the time to اب آپ ہے کہ اس کو وار کو کریں ادر وائز آپ کے جو دو سو لوگ دو سو لوگ جتنے بھی کسٹیڈی میں حماس کی وہ آپ کو نہیں ملیں گے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیت کا کنفرمیشن بڑتا جائے گا تو ایک تو انہوں نے یہ کھا دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جو وار ہسٹیریا ہے اس کو زیادہ سیل نہیں کر سکے کیونکہ بعد میں اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکن ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہے امریکن ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ایسے آدمی نے امریکن کانگریس سے خطاب کیا ہے جس کو انٹرنیشنل کوٹ نے ٹیررسٹ اور اپنا جینو سائیڈ کرنے والا ایک حکم قتل کا مجرم قرار دیا ہوا ہے وہ مطلب خطاب کر کے بھاگیا مطلب ایک ایسا آدمی خطاب کریا جس پہ یہی ایلیگیشن سے جس نے کچھ اخبارات نے تو پوری ڈیٹیل دیئے کہ انہوں نے فلاں دن فلاں بوم مارا تین سو دو سو پونٹ کا اور اسکول میں کھلتے ہوئے بچے مر گئے فوٹبال کھل رہے تھے چالیس ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں تقریبا چالیس سے تو زیادہ مرے لیکن وہ لانسٹ ایک میکزین ہے بریٹش کا جب بڑا پرومننٹ ہے ہیلتھ کا ہے ہیلتھ ایشیوز پہ لکھتا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہاں پہ جس پہ انڈیا میں بڑا ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ لانسٹ نے یہ کیا کہہ دیا اس نے کہا کہ ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب لوگ مرے ہیں وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اچھا اب یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ لانسٹ نے خود کہا یا اس نے کہا ہے اب لانسٹ نے ایک ایسا آرٹیکل اپنے ویب پہ اپنے کسی آرٹیکل میں لنک دیا جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ایک لاکھ اسی ہزار مرے ہیں وہ اس نے کچھ اپنا جی پیس سے لیا ڈیٹا کچھ ہی دورت ہے تو اس کو کتنی مارتے گریں اتنے وئے اتنے مرنے کے چانسے بلہب ایک بڑا علمی تحقیقی طور پہ اس آرٹیکل کو اس نے اپنے پیج پہ جو ایک آرٹیکل چل رہا تھا نا اس کے لنک میں ڈال دیا اس کا لنک دیا کہ اتنا یہ ہے تو ظاہر ہے کوئی چیز کسی کو مانتا ہے تو اس کو کرتا ہے نا تو ڈیریکلی اس نے نہیں کیا لیکن ڈیریکلی اس نے اون کیا کہ ایک لاکھ اکاسی ہزار وہاں پہ ڈیٹھ سو چکی ہیں بلہب فلسطینیوں نے دنیا کو کنونس کرنے کے لیے اپنے کالز کے جو پہلے کبھی اتنا بڑے پیمانے پہ لوگ کنونس نہیں تھے اور ان کے حامی نہیں تھے جو اب ہوئے ہیں اس کے لیے انہیں کتنی قربانی دینی پڑی اور کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں جو دل دیکھ کے دہل جاتا ہے جو بچے ہیں جو عورتیں ہیں اور جس طرح اب وہاں میزلز وہ پولیو پھیلنا شروع ہو گیا ہے بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں اور جو ان کے ہسپتالوں کی حالت ہے ان کے بھوک کا حالت بھوک ہے وہاں پہ قہد کسی صورتحال ہے اور مسلمان ملکوں کا بھی ہے کہ وہ خاموش تماشاہی ہیں وہاں تک وہ کچھ ہو چاہی ہیں پولیو تو وہاں کبھی تھا ہی نہیں نہیں تھا دیکھیں یہ خطہ پولیو سے پاک خطہ خطہ تھا پولیو جہاں تھا وہ تین چار ہم جیسے ملک تھے افغانستان پاکستان ایتھوپیا ہم جیسے تین چار ملک تھے ایتھوپیا سے بھی ختم ہو گیا اچھا اب انہوں نے لگتا بظاہر یہ ہے کہ انہوں نے شاید پولیو وائرس وہاں پہ چھوڑا ہوگا ورنہ اتنا پولیو کیسے ایک اتنی سیریس سٹیج پہ آ گیا کہ وہ نظر آنے والے پوزیشن میں آ گیا اور ڈیٹیکشن کی پوزیشن میں آ گیا ایسی پوزیشن میں آ گیا جہاں لوگوں کو ہسپیٹلز کی سہولت محسر نہیں ہے دیکھیں نا کوئی ہسپیٹل بھی نہیں کون آدمی جو کہہ رہے کہ پولیو پھیل گیا کون آدمی جو کہہ رہے دیکھیں لوگ وہاں پہ کھا کیا رہے ہیں جو ملک تھوڑا تھا کھانا کہیں گھاس میں ملا ہوا ہے گھاس میں جو ملوے میں ملا ہوا ہے وہ نکال کے کھا رہے ہیں چن کے کھا رہے ہیں تو خوراک تو وہاں جو خوراک کی بیٹ تھی کھجور کی زیتون کی اور ان چیزوں کی وہ تو ٹینکوں کے نیچے کچلی گئی اچھا اس میں کہیں سے کچھ نکل رہا ہے تو اس کو پہلے وہ پانی میں دھو دو کے کچھ کھاکو لیتے تھے اب وہ نہیں نکل رہا کیونکہ پانی ختم ہو گیا ہے اور جو مطلب کہیں کہیں جیسے پہلے ہسپیٹالوں کے جو ایسی چل رہے تھے ان کی جو پانی ایک ایک بوند رسرا تھا بچے اس کو مو لگا پانی پی کے اب وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ انرجی ختم ہو گئی تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے اسرائیل کا کہ ہم اس میں سوری فلسطین میں ایک ایسی جنریشن کو جنم دیں گے جو معذور ہو جو ہر لحاظ سے معذور ہوگی ذہنی طور پر جسمانی طور پر اور مطلب سماجی طور پر ان کی جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی تھیری تو یہی ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں خدا کے منتخب کردہ لوگ ہیں باقی سب ایسے ہی ہے کورا کے پیٹ لیکن خدا کی وہ ڈیفائنس کرتے رہے نا ملہا خدا کے چوزن کہیں ہوں گے جب انہوں نے ڈیفائنس نہیں کیلے لیکن وہ تو اب بھی سمجھتے نا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی تو سب یہ کچرا ہے وہ تو دیکھیں نا جو ڈاکو بھی ہے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو ایک مقدمہ آیا کہیں ایک عرب اغبار میں چھپایا وہ ان کا یہ کہتا تھا کہ فیصلہ آپ کیجئے اردو میں ہم نے بھی ٹرانسلیشن شروع کی ایک بڑے پرنٹ میڈیا میں وہ تھا فیصلہ آپ کیجئے اب وہ آیا کہ یہ کیس آیا کہ اس نے کوئی لاکھوں ڈالر جالی چھاپ دیے اور مارکٹ میں کر دیے اس پہ کیس بنا اس نے کہا ملک کی کانمی تباہ رہی تھی میں نے ملک کو ڈالر کی ضرورت تھی میں نے ڈالر اپنا بنائے بیچے اور ملک کی کانمی سٹیبل ہو گی تو آپ مجھے کس چیز کی سدا دے رہے ہو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انہیں جالی ڈالر بیچ کے ملک کو اچھا اسی طرح یہاں پہ پاپڑ منڈی ہے وہاں پہ جالی چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ خوشبویات ہوئے وہاں پہ چھاپا مارا بڑی بڑی کریمے شری میں جو ایک اتنی سی شیشی اس وقت دس پندہ سال پہلے ستر سی روپے کی ملتی تھی اب تو کوئی پندرہ زار روپے کی ہوگی تو جب چھاپا مارا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اتنے عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے دبائی شبہ ادھر ادھر تو ہم تو فورا ان ایکسچینج کے مانے جو آگے پاس ہے ہی نہیں ویسے میں وہاں پہ گیا ہوں وہاں پہ ساری چیزیں جالی نہیں ہوتی وہ بلک میں منگاتے ہیں منظر یہ کہ آفٹر شیف ایک تو اتنی سی شیشی ہے جو ہزار بے کی ملے گی ان کا پاس پورا ڈرم آتا ہے یورپ سے امپورٹ ہوا وہ بہت سستہ دے دیتے ہیں آپ کو لیکن بارحال دیکھیں راو چیز بھی ہے یہ بھی وہاں پہ جیسے چائنا راو چیز بناتا ہے اور وہ مطلب جنرک جس کو جتنے بھی پرفیومز ہیں ان کا راو میٹیریل یورپ سے امپورٹ ہوتا ہے وہاں سے جناب ٹوٹیوں میں وہ بنا رہے تھے ٹب رکھا ہوا تھا وہ کیمرے پھر انہوں نے چھین لئے پھر ایک دو یہ ہے کہ وہ اس کو برینڈڈ بنا کے پیش کریں تو وہ جالی ہوگا اگر وہ اس کو اپنا تو پھر کیمرے چھین لئے مارا پکڑ کے انہوں نے جو صاحب تھے وہ بعد میں ایک چینل کے ڈائریکٹر بن گئے تھے راو حاشم صاحب کے بھائی تھے ایڈیشنل ڈی سی ان کو کہہ کے بھائی کیمرے واپس دلوا دو مارے تو وہ پھر ان کو کہہ کے کیمرے واپس نکلوائے گئے تو مطلب وہ جالی چیزیں ٹبوں میں بن رہی تھی جس کی ویڈیوز موجود تھیں تو بارل نا اب اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مطلب اب وہ فلسطینیوں کو معذور کر کے اپنے قبضے کو پکھا اور یہ کہ ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیا جائے ان کی نسل کو نکارہ بنا دیا جائے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے شور بھی مچا رہی ہے لیکن امنی اقدام نہیں کر رہے ہیں امنی اقدام دیکھیں ہو گیا نا جو بائیڈن کو دیکھیں ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہ ہوتا اگر وہ اتنی جس کو کہتے ہیں اندھی سپورٹ نہ کرتے انہوں نے تو تھوک کے حساب سے اصلاح رہے ہیں اس وائل کو اس اندھی سپورٹ پہ میڈیا نوجوان آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز وہاں کے سارے خلاف ہو گئے نکلنا پڑ گیا لوگوں کو یونیورسٹی کی منیجمنٹ پہ لگے کہ آپ سپورٹ کریں گے منیجمنٹ بیچاری بیبستی کہ وہ بیچ میں سینڈویچ بنیوئی تھی کہ کس طرف جاتے ایک طرف سٹیولنٹس نکل جاتے دوسری طرف اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اخلاقی طور پر فلسطینیوں کی بڑی فتح ہوئی ہے پوری دنیا میں ان کے لیے بڑی وسیع پیمانے پر سپورٹ ابھی بھی ہے اب ملی ہے جو ان کو بہت ہی بعض لوگ کہہ رہے ہیں اکلاک اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے بعض ایسٹیمیٹ ہیں چالیس ہزار سے زیادہ لیکن بے حد قربانیاں دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں کیا ہوا فرانس میں بتائیں آپ کو نہیں پتا نہیں آپ بتائیں اچھا فرانس میں یہ وہاں کہ جو اولمپک اور ہیں اس پہ جو وہاں کے پریڈرنٹ صاحب ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈی تھوزن جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی سیکیورٹی فورٹی فائیف شاید آپ فورٹی فائف کر دی ہوں گے تو میں تو پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو انہوں نے اس پہ کھا کے تھرڈی تھوزنڈ جو ہے وہ اس کی باہر کی جو اس کے سیکیورٹی اس پہ لگائیں گے یہ وہ کب رہے ہیں اگلے ہفتے اگلے جمعے کو اچھا وہ اب اس کی سیکیورٹی پہ مطلب اس کی جو سٹیڈیم سٹیڈیم ہے نا ٹیمیں اس کے سیکیورٹی پہ لگائیں گے اب بھی انہوں نے ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ جب وہاں پہ لینڈ کیے فلسطین کی ٹیم جس وقت فلسطین کی ٹیم نے فرانس کے سوائل پر لینڈ کیا ہے اور وہ اپنے مقام پر گئی ہے تو سب سے زیادہ ویلکم اس کا ہوا ہے مطلب اور بھی ٹیمیں گئی ہوں گی دوست ملکوں کی اس ملک کے اس کا کہیں اخبار میں بھی ذکر نہیں ہے ان کو پھول پیش کی گیا ان کو فوڈ پیش کیا گیا اچھا فوڈ اس علامت کا طور پر پیش کی گیا کہ شاید آپ کے ملک میں جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہاں خوراک نہیں ہیں ملک دکھ گوڈ ویل جیسچر ہے دکھ کو فیل کرنے والی بات ہے نا تو انہی وجہوات کی بنا پر ان کو یہ اندیشہ تھا اور ہے اور رہے گا اچھا وہاں پہ فرانس کے اندر بھی ایسی ایسی ایسوسییشنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ فرانس میں کنزرویٹی فرنچ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ بدل کے ایون میکرون کو بھی فارق کر دو ایک نئی اپنا جو پیورلی ان کے سسٹم کے مطابق ہے اس کو فرنچ روایات کے مطابق اس طرح کی حکومت قائم کی گیا اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے نا انڈا مار دیا تھا کسی نے صدر صاحب پر اچھا اس کے بعد بھی ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا دو دف انڈے کھائے ہمیں مارتے ہم کھائی لیتے تو مطلب دو انسیڈنٹ ایسے ہوئے یہ اس میں وہی لوگ ملوث تھے اور اس کو پھر ان کو چھوڑنا بھی پڑی ہیا تھوڑی موڑی سزا دے کے چھوڑ دیا کسی نے نہیں کہا کہ یہ دیکھیں نا ٹیراریسٹ ہم کی جو انہوں نے ڈیفینیشن بنائی وہ یہ تھی کہ یہ لنک ہوگا کسی آرگنیزیشن کے ساتھ انڈیا نے اس ڈیفینیشن کو چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ میں بھی انڈویجر بھی ٹیراریسٹ ہو سکتا کوئی لنک نہ ہو کسی کے ساتھ یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ کسی کو پکڑے گا ٹھوڑنے کے ٹیراریسٹ ہے کیونکہ جب آگنیزیشن سے ٹیراریسٹ کا لنک ثابت نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا ڈیفینیشن ہی بدل دو تو وہاں پہ فرانس میں یہ ہوا اچھا جب وہ انٹرنل سیکیورٹی کو نہیں دیکھ رہے جیسے ابھی آپ نے بھی ڈسکس کیا امریکہ کو اب یہ ساری ان کی انٹرنل ایشیوز ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں ابھی وہ آگ شاک بھی تو لگائی ہے انہوں نے آگ لگا کے تو مطلب جو ان کا دیکھیں ان کی انڈرگرانڈ ٹرین سسٹم بہت زیادہ ہے کوئی آٹھ لاکھ پلس لوگوں کو انہوں نے جیمی کر دیا ٹریوالی نہ کر سکے بچائے سارا کچھ تو ان کا ڈیجیٹائز ہوا ہوا ہے کمپیٹر پہ ہے جب انہوں نے نیچو سسٹم کو آگ لگائی تو کمپیٹر سسٹم بھی بیٹھ گیا وہ بچارے کہہ رہے ہیں ٹکٹیں واپس لے لو اچھا ابھی تک جب ہم یہ باچیت کر رہے ہیں تو ان کا کافی سارا ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے یہ والا جیم پڑا ہے وہ ہے اچھا یہ انہوں نے کیوں کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا نہ سکیں اور یہ بھی کہتے ہیں پس منظر میں اس کے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فرنچ کو اس کے اصل نسل کے ساتھ بحال کیا ہے یعنی جو میرین لاپین کے سپورٹرز ہیں جیسے ان سے بھی کوئی آگے کی چیزیں ہیں اچھا ان کا بھی ایکسٹریم وقت ہے جیسے امریکہ میں کوکلیکس کلان ہیں وہ جو سفید لمبی ٹوپی والے تو جو تقریباً بین یا نا بین سہمی جیسے پراؤڈ بوائز امریکہ کی ارگنیزیشن وہ تو اب انہوں نے بین کر دیوئے تقریباً تو اس طرح کی یہ کوئی تنظیم ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں فرنچ کا جو ایک خالص خون ہے وہ اوپر آیا جائے جیسے ٹرمپ نے کہا کہ امریکی تو لوگ اپنا خون چاکرانے پہنچ گئے دیکھنا جب چائنا نے کہا کہ اتنا کروڑ جن کا بلڈ ٹیسٹ کر کے کہا تو انہوں نے کہا یہ تو اتنی کروڑ لوگ جہے وہ کنفیشنس کے ساتھ اپنے رشتے جو اڑنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نسل ہے وہ کنفیشنس سے شروع ہوئی یا وہ ہمارے دور قریب کے رشتہ آ رہے ہیں تو امریکیوں نے کہا ہم بھی کوئی اپنا ایسے ان کا خون سفید تو نہیں تھا تو ان کا خون جو ہے نا وہ کالا ہو گیا کالا ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ ریسرچی روک دی کہ یاد چھوڑو نہیں وہ کالا ہو گیا نا سمجھیں جو کہہ رہو نا کہ بلیک اس میں جرہ سیم پائے گئے لیکن یہ کہ امریکی ویسے دنیا پہ تو وہ امپیریل فورس ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں اور قبضے بھی کرتے ہیں لیکن اندر ان کا ایک عام امریکی کافی اچھی زندگی فرینڈلی آپ کو جب آپ امریکہ جاتے ہیں فرینڈلی ایڈپانسفیر ملتا ہے بنیسبت یورپ کے یورپ کے لوگ جو ہیں وہ اتنے فرینڈلی نہیں ہیں اچھا ابھی انگلینڈ کی لنڈن کی بات ہوئی یوکے کی ابھی آپ یوکے میں دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے ساتھ ارکان پارلیمنٹ کو جو یہ سٹارمر صاحب آئے تھے تو ہیں تو سٹار اور آگے مر بھی ہیں تو سٹارمر صاحب نے تو انہوں نے ساتھ جو میمبر ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا کیوں؟ اچھا ان میں ایک جان بیکڈونلڈ کے کیا نام ہے ان کا وہ اس لئے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہیں کہ وہ انہی کو نومینیٹ کرتے رہے اور پہلے وہ پریزیڈنٹ اس کے پی ایم شیف کے کینڈیٹ بھی رہے ہیں ملہا مقابلے وہ ایک نون فگریں ماں کی وہ تو ظاہر ہے اس میں ان کو اتنی مطلوبہ اکثریت نہیں ملی جب بوری جانسن صاحب نے دیا ریزائن تو اس کے بعد وہ بھی کینڈیٹ میں آگے ہوئے تھے اچھا اب ہوا یوں کہ وہاں پہ پیسے کم ہو گئے نا کیونکہ نو آبادی نظام تو ختم ہو گیا تو پیسے ان کے پاس ہیں نہیں جہاں سے وہ لے کے جاتے تھے سونے کی چڑھیا سے لیکن ہمیں امداد چیئے امداد تو دے رہیتے ہیں ڈیفرڈ کے ذریعے پتہ نہیں ہمارے صحت کے سارے پروجیکٹس وہ ہی انہی کے پیسوں سے چلتے ہیں پتہ نہیں کہاں چاہ رہے ہیں اس پہ کسی اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے تو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا وہ سارے پیسے ادھر ہی چلے جاتے ہیں ایجنٹ بھی تو رکھنے ہوتے ہیں نا ہر ملک میں تو وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے نا گلاس تھوڑا بار آنے والی ہیلتھ سیکٹر میں رکھتے ہیں تاکہ ہیلتھ کی چونکہ ریچ عمام میں دور تک ہے نا تو اس کے ذریعے انٹیلیجنس گیتنگ آسان ہوتی ہے صاحب بار آلنا اچھا وہ ساتھ اس لیے سسپینٹ کیے کہ وہاں پہ پیسے کم تھے تو انہوں نے کیپ لگایا ہوا تھا بچوں کے کہ یہ بینیفیٹ ٹیکس کریڈٹ جو ہے نا یہ صرف ان کو ملیں گے جن کے دو بچی ہوں گے جن کے تین بچی ہوں گے ان کو ٹیکس کریڈٹ اس سے اوپر کا نہیں ملے گا دو کا مل جائے گا اس کیپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اچھا اس کیپ کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈال دیئے ساتھ لوگوں نے جس میں تین مسلمان ہیں عمران جنہوں نے انڈیا کا معاملہ اٹھایا تھا کہ انڈیا میں مودی نے دوزار دو میں گجرات میں قتل عام کیا تھا یہ وہ اس کے بعد اس میں ایک اپسنا بیگم ہے ایک زارہ ہے اچھا یہ تین مسلمان ہیں اور یہ جو سات سسپینٹ کی ہیں ان میں سے پانچ چی ایسے ہیں جو پہلے شیڈو کیبنٹ میں بھی رہے ہیں بہت امپورٹن فگرز تھے جیرمی کاربن کے بھی حامیر ہے اور ایون وہ فلسطین کے مسئلے پر فلسطینیوں کے بڑے جس کو کہتے ہیں نا سٹرانگ سپورٹر تھے تو لیبر پارٹی کے اندر بھی جو لوگ جیتے ہیں وہ سپورٹ کے انہی سے جیتے ہیں یعنی اگر یہ نہ ہوتے ہیں تو شاید مطلب ان کی یہ ساتھ سے ٹیلوس کر جاتے ہیں یہ جیتے بھی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا پوسٹر چینج کیا ان کو نومینیٹ کر کے اچھا دوسرا اس میں ایک اور ہے دوسرا ٹسل یہ چل رہی ہے وہاں کے جو جیسے ہمارے ہوتا ہے نا اداروں میں لڑائی تو وہاں پہ بھی دو بڑے اداروں میں لڑائی ہو رہی ہے ایک ادارہ ہے وہاں کی بادشاہت اور دوسرا ادارہ ہے وہاں کی پلٹیکل بادشاہت سٹارمر صاحب کیونکہ چار سو پلس کے ساتھ آگئے تو بادشاہ بن گئے منڈیٹ بھاری ہو گیا جب منڈیٹ بھاری ہو گیا چار سو دس گیارہ پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نومینیشنز ہوتی ہیں ساٹھ سال ستر سال کی بڑوں کی آپ کر دیتے ہیں یہ ختم کر دیں انہوں نے کنگ چارلز کو میسیج دیا کہ ایج لیمیٹ لگا دیں نومینیشنز پہ ایج لیمیٹ ہو گئے کنگ چارلز نے ان کو یوں دیکھا انہیں پسند نہیں آئی ہے مطلب یہ کہ کی کیا کرے ہو یار کیونکہ ہمارے تو سارے لارڈ جو ہیں ہائنگ بھڑڈ لارڈ نہیں چالیس سال تو ان کو بنے ہوئے ہو گئے دیکھے نا وہاں پہ ہائنگ بھڑڈ لارڈ کے ممبر تو کئی ایسے تو تیسری چالیس سال سے چلی آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہائنگ بھڑڈ لارڈ خالی ہو جائے گا ہائنگ بھڑڈ لارڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اب یہ تسر چل رہی ہے وہاں کے الیکٹڈ گورنمنٹ اور بادشاہت کورنمنٹ میں اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں جس کو کہتے ہیں کہ لنڈن میں بادشاہت جو ہے نا وہ صرف دو جگہ رہ جائے گی ایک تاش کے پتوں میں اور دوسرا ملکہ برطانیہ میں اچھا ملکہ برطانیہ تو بچی نہیں بادشاہ برطانیہ اب یہ ہے کہ وہ ان کی تاجے برطانیہ جو اس وقت کنگ چال صاحب ہیں ان کی شکل میں وہاں پہ رہ جائے گی لیکن یہ تسل میں دیکھ جیتا کون ہے یہ دیکھنا ہے اور کیونکہ ان کو بھی وہاں پہ ایک ہیوی مل گئی ہے کہ کیا کیا رہے ہیں سپورٹ نیچے سے مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اب اس وقت بادشاہت کو وہاں پہ یہ سپورٹ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ تو کری کچھ نہیں رہے انہوں نے پلیٹیکل سسٹم کو قائم رکھا ہے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے تو لیبر پارٹی ان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے اب بھی یہ آگے کنورٹ ہوگا کنزرویٹیو ان کے پیچھے آ جائیں گے پھر یہ بحث تھوڑے سی بڑے گی تو میرا خیال ہے کہ جو پلیٹیکل کرائیس آل اوور یورپ آیا ہوا ہے جس کو کور نہیں کر رہا ہمارا ایشین میڈیا کیونکہ وہ اپنے اندر پھنسا ہوا ہے تو یہ فیوچر میں بہت بڑے کرائیسس کو ہم وہاں پہ دیکھیں گے اچھا برطانیہ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے اکسفورڈ یونیورسٹی اور اس کے جیسے ہمارے گورنر چانسلر ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی کے وہاں پہ تریڈیشن یہ ہے کہ چانسلر جو ہے الیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ابھی کوئی بارہ تیرہ سال ایک چانسلر رہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں اس کی جگہ الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ دیکھیں کہ چانسلر کا الیکشن کون لڑا ہے بوریس جانسن جو وزیراعظم رہے تہریزہ میج جو وزیراعظم رہی ایک کوئی بڑی مشہور شخصیت اور بھی ہیں ہمارے سابق وزیراعظم امران خان بھی اڈیالا جیل سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ کیا فائدہ ہوگا امران خان کو دیکھیں یہ کوئی آج تو کھڑے نہیں ہوئے یہ کمپین کوئی تقریباً چار پانچ مہینے سے چل رہی ہے یہ کہانی پرانی ہے اس پر مختلف لوگ جو انٹرنیشنل ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں تو جیسے ٹکنالوجی دس سال بعد آتی ہے انفرمیشن تین چار مہینے بعد آتی ہے تو یہ کینڈیڈیٹ ہیں اچھا اس سے پہلے بھی یہ بعض ان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے منچسٹر کی کوئی یونیورسٹی کے بارہ تیرہ سال رہے ہیں اس طرح کے عوضے پہ رہ چکے ہیں اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ چوائیس اور اپنا مطالبات منوا کے رہے ہیں اچھا انہوں نے ایسے مطالبات منوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت یہ عوضہ قبول کروں گا جب آپ اپنی یونیورسٹی کا کیمپس یا چارٹر جو ہے وہ پاکستان میں قائم کریں گے اچھا اس پر وہاں کے لوگ خوش بھی ہوئے کہ یار پاکستان میں کوئی ایسا آدمی ہے اور ایکچولی ان کو پہلے ریجیک کر دیا گیا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے یہ کیا ہے جی یہ تو یہ وہ ہے تو پھر بعد میں انہوں نے بیٹھ کے ریلائز کیا وہاں کے جو تھمب ہوتے نا دیکھا پھر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو بڑے فیصلے کرتے ہیں تھمب ہوتے ہیں نا انہوں نے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ تھمب ہاں تو انہوں نے بیٹھ کے پھر وہاں پہ یہ فیصلہ لیا کہ نہیں جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن کو ہم ایکسپورٹ کریں اور یا مطلب اپنے ملک میں ایپورٹ کریں تو وہ ایجوکیشن سے بہت زیادہ مخلص ہے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں پہ سیلیکٹ کر لیا تو ان کی سیلیکشن لیکن اب بھی جو ہے نا اس میں میرا نہیں حیال کہ ان کی سیلیکشن ہو سکے گی یا نہیں میرا اندازہ نہیں ہے کیونکہ جو فیگرز اور زیادہ لڑ رہی ہیں وہ بہت ہیوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیوئی ویٹ ہیں بوریس جیسے وہ پاپولر ہیں اور وہ دوبارہ پاپولر ہو رہے ہیں یوکی میں تو کیونکہ وہ اپنے عوضہ چھوڑنے کے بعد جب بسوں میں ٹریول کرنا شروع کر دیا ہے جب انہوں نے ٹرام میں دھکے کھا کے عوامی شخصیت ہیں تو جب وہ بیٹھ کے کہیں آئس کریم کھانا شروع ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا شریف آدمی اور غریب آدمی ہے تو مطلب وہاں پہ ایک پرسیپشن ڈیبالپ ہو گیا لیکن یہ کہ اس وقت تک عمران خان خبروں میں تو رہیں گے لائم لائٹ میں رہیں گے انٹرنیشنل لائم لائٹ میں تو وہ دیکھیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا یہ والا پروفائل ہی ایسا ہے